موسیقی وی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین مخشان دید ہمارے لندن اسٹوڈیوز سے میں ہوں شفی نقی جامعی کراچی میں پیتالیس سال سے مقیم بنگولی اور برمی آج بھی شہریت اور مناسب روزگار سے محروم اور بغیر کسی تربیت کے پرخطر کام کرنے پہ مجبور ہیں پاپوین یوگینی میں غیر قانونی طور پر آسٹریلیا جانے والے تاریخین وطن اپنا کیمپ بند ہونے کے بعد وہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں پولیس کی جوابی کارروائی اور پاکستان میں زیتون کے تیل کی پیداوار بڑھانے کے لیے حکومت کیوں اخدامات کر رہی ہے کراچی نقل مکانی کر کے وہاں سکونت اختیار کرنے والے بینگولی اور برمی رہیشیوں کو پیتالیس سال بعد بھی پاکستان کی شہریت نہ مل سکی لاکھوں کی تعداد میں ان برمی اور بینگولیوں کی اکسیدیت ماہیگیری سے وابستہ ہے اور بیشتر گڑانی میں شپ بریکنگ کا کام بھی کرتے ہیں لیکن مقامی شہریت نہ ہونے کے سبب ان کے پاس کمائی کے بہت محدود ذرائیں ہیں اور وہ کسی بھی قسم کا کام کرنے پر مجور ہیں خواہ وہ کتنا ہی پر خطر کیوں نہ ہو کراچی سے سہر بلوج کی رپورٹ پرانے جہازوں کے ان حصوں سے گندہ تیل نکالنے کا خطرناک کام محمد دین جیسے برمی اور بنگالی مزدوروں کو کرنا پڑتا ہے یہاں انہیں ایک ہزار روپے یومیہ دہاری ملتی ہے یہ صفائی کا کام ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ صفائی کر لو کیونکہ مزدوری تو ہر انسان کرتا ہے تو اس چیز کا ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ چلو بیلچہ چلانا ہے بیلچہ چلالی اس میں آگ لگنے کا خطرہ ہے جب تک یہ صفائی نہیں ہوتا تب تک اس میں بطی نہیں لگا سکتے اگر اس میں بطی لگائیں گے تو اس میں آگ لگنے کا خطرہ ہے تو پیٹ کے لیے تو ہر کوئی ہر کچھ کرنا پڑتا ہے اب کیا کرے ہیں مجبوری سے انسان کرتا ہے کوئی گڑانی شپ بریکنگ یارڈ میں تقریباً چار ہزار سے زائد افراد مختلف نویت کا کام کرتے ہیں جن میں سے ایک کام جہاز سے تیل نکالنے کا ہے یہ خطرناک کام بنگالی اور برمی مزدوروں سے لیا جاتا ہے جن کی کوئی تربیت نہیں ہوتی گزشتہ سال تیل نکالتے ہوئے جہاز میں آگ بھڑکوٹی تھی اس حادثے میں بتیس افراد ہلاک اور دس افراد لاپتہ ہوئے جن میں برمی اور بنگالی بھی شامل تھے گڑانی شپ بریکنگ یارڈ کے علاوہ کراچی کی مختلف سنتوں میں بھی بنگالیز اور برمیز سے اسی قسم کے خطرناک کام لیے جاتے ہیں تاکہ شہریت نہ ہونے کی وجہ سے اور کسی حادثے کی صورت میں ٹھیکے داروں پر کسی قسم کا الزام آئید نہ کیا جا سکے کراچی میں لاکھوں کی تعداد میں برمی اور بنگالی رہتے ہیں ان میں سے اکثریت ماہیگیری کی سنت سے وابستہ ہیں لیکن وہاں بھی دشوار کام انہی کے حصے میں آتا ہے بنگلہ دیش کے قیام اور برما میں حملوں کے بعد ان بنگالی اور برمی مسلمان آبادی نے کراچی کا رخ کیا لیکن ان کے پاس مقامی شہریت نہیں تھی لہٰذا ان کو چند مخصوص ملازمت پر یہ جاتے ہیں جہاں پر جان کا خطر ہو وہاں پر دوسرے لوگ نہیں جاتے ہیں لیکن کیونکہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے یہ مجبور ہو کر فیشری میں پھر شپ بریکنگ میں انڈسکیز کے بوائلر ہوتے ہیں جس کو ڈائنگ کرتے ہیں ان سب چیزوں میں یہ کام کرتے ہیں کراچی کے بنگالی اور برمی شہریوں کو شہریت دینے کیلئے حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے رضا مندی کا اظہار کیا ہے جن سے ان شہریوں کو امید ہے کہ شاید شہریت ملنے سے ان کی قسمت بھی بدل جائے سہر بلوچ بی بی سی نیوز کراچی اور اسی موضوع پر اب سے ذرا دیر پہلے میں نے اسلام آباد میں موجود پاکستان کے انسانی حقوق کے کمیشن کے نائب چیئرمن اسد اقبال بڑھ سے بات کی پہلے یہ جاننا چاہا کہ مختلف سیاسی جماعتیں ان تاریکین وطن کے بارے میں بات تو کرتی ہیں لیکن کبھی کسی نے انہیں شہریت اور دیگر حقوق دیدانے کے لیے ٹھوس کوشش نہیں کی وجہ کیا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ لوگ جو ہیں ان کے پاس کچھ چونکہ ڈاکومنٹیشن نہیں ہے ان کے ووٹس نہیں ہیں ان کے شناختی کارڈ نہیں ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ان کے کوئی استعمال ہے نہیں جب یہ ووٹ ہمیں نہیں دے سکتے ہمارے لیے یہ کسی کام کے نہیں ہے اس لیے وہ اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے حقوق کے لیے کوئی بات کرتے ہیں اصر اقبال بیٹ صاحب حادثے کی صورت میں ان لوگوں کو معافظہ نہ دینا پڑے اس لیے خطرناک سب سے خطرناک کام ان لوگوں سے کربائی جاتے ہیں کیا یہ انسانی حقوق کی کھلی خلاف فرضی نہیں ہیں جی بالکل یہ انسانی حقوق کی بہت بڑی وائلیشن ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تو شپ بریکنگ میں ایسی جگہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے کہ شپ کے اندر جو سینکڑوں فوٹ نیچے گرائی میں ان کو اتارا جاتا ہے جہاں پر سینے تک چس تک آئل ہوتا ہے نمبر دو ان کو فیشریز میں جہاں پر شیلز میں سے جو اس کا اندر سے گودھا ہوتا ہے نکالا جاتا ہے تو اس کے لیے بڑے بری بلیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس سے ان کے ہاتھ کٹ کٹ کے چار پانچ سال کے بعد وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتے اچھا تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ بعض لوگ ان کو شہریت دینے کے حق میں نہیں ہیں ان کا استدلال یہ ہے کہ یہ لوگ غیر قانونی ہیں اس لیے ان کو شہریت نہیں ملنی چاہیے آپ کا کیا خیال ہے دیکھیں جی اس میں دو کیٹاگری کے لوگ ہیں ایک تو وہ لوگ تھے جس میں برمیز ہیں بنگالیز میں ہیں جو سکسی فائف سے اور سکسی ایٹ کے درمیان یہاں پر مائیگریٹ ہوئے آئے لیکن اپنی لاعلمی جہالت دیکھیں آپ سندھ میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس شراختی کارڈ نہیں ہیں ابھی جو مائیگریٹ ہوئے وہ بہت کم لوگ ہیں دیکھیں وہ جو ہوئی اپنا ہیومن ٹریفکنگ ہوئی اس میں اس طرح کے لوگ بہت کم آئے اس میں بوسری بڑی تعداد میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ وہاں سے خواتین کو ورغلا کے غریب گھرانوں کی پیسے دے کے خرید کے مختلف جگہ سے ان کو بارڈر کراسٹ کرا کے یہاں پر لا کے ایسے سیکس ورکر یا بیشنے تھے یہاں پر تو سر اس کا حل کیا ہے اس لیے کہ یہ تو اب ایک اچھا خاصا سیاسی مسئلہ بھی بن چکا ہے نا ہمارے ناظرہ یا حکومت کو چاہیے کہ ان لوگوں کو کرکرائز کرے اور جو لوگ سیونٹی فائف یا اس کے بعد آئے ہیں ان کے لیے کلگ تھوڑا ایلین کارڈز جو بھی ہے لیکن اس سے پہلے سے لوگ وہ بہت بڑی تعداد میں تھے بات میں آنے والے بہت کام ہیں یہ چیزیں تو سارٹ اٹھ کی جا سکتی ہیں اگر کوئی ویل ہو اگر پولکل ویل ہو اور کسی کا مسئلہ حل کرنا چاہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے فیس بک کے صفحے پر اسی موضوع پر آپ نے کیا رائے دی ہے آصف خان حمدانی ڈیرہ غازی خان سے کہتے ہیں یہ لوگ حالات کے پیش نظر یہاں ہیں جب حالات ٹھیک ہو جائیں تو انہیں ان کے ملک واپس بھیج دیا جانا چاہیے محمد خان نے کراچی سے کہا کہ جب پاکستانی سیاستدار سفارتکار امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک کی شہریت حاصل کر سکتے ہیں تو ان افراد کو بھی شہریت ملنی چاہیے جبکہ علی چوزری نے لاہور سے کہا حکومت کو انہیں شہریت نہیں بلکہ ریفیوجی کارٹ دے دینا چاہیے تاکہ وہ غیر قانونی پناہ گزین نہ کہلائیں اور اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر پاپوہ نیوینی میں تاریکی نے وطن کو مقید رکھنے کے لیے بنائے گئے مینوس کیمپ کو آسفلیا کی حکومت 31 اکتوبر کو بند کرنے کا اعلان کیا تھا یہاں موجود سیکڑوں کی تعداد میں غیر قانونی تاریکین وطن نے اس برکت سے نکلنے سے انکار کر دیا جس کے بعد مقامی پولیس نے یہاں کارروائی کی ہے تفصیل کے ساتھ فراز حاشمی مینوس کیمپ میں موجود غیر قانونی تاریکین وطن جزشتہ تین ہفتوں سے کیمپ کو خالی کرنے کے احکامات کو نظر انداز کر رہے ہیں یہ ویڈیو فوٹیج اس کیمپ پر پولیس اور امیگریشن حکام کی کارروائی کے بعد موبائل کے ذریعے بنائی گئی کارروائی کے دوران ایک شخص پر دورہ پڑ گیا اور وہ تکلیف سے چلانے لگا کیمپ میں موجود بہت سے تاریکین وطن کو پولیس اور امیگریشن حکام اپنے ساتھ لے گئے پاپوال نیو گینی کے حکام کا کہنا ہے کہ وہ ان غیر قانونی تاریکین وطن کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کر رہے بلکہ وہ ان لوگوں کو تین دوسرے کیمپوں میں منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس جزیرے پر مینوز کیمپ آسٹریلیوی حکام نے کشتیوں کے ذریعے آسٹریلیا پہنچنے کی کوشش کرنے والے تاریکین وطن کو رکنے کے لیے قائم کیا تھا اس کو بند کرنے کے اعلان کے بعد سے آسٹریلیوی حکام کا کہنا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ذمہ دار نہیں ہیں اور انہیں کبھی بھی آسٹریلیا میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آسٹریلیوی حکومت پر دباؤ ڈال کر آسٹریلیا میں داخل ہونے کی اجازت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ہم دباؤ میں نہیں آئیں گے اور میں یہ بات بہت واضح انداز میں کہہ رہا ہوں ہمارے ملک کی سرحدوں کی سیکیورٹی اور سلامتی کو میری حکومت یقینی بناتی ہے اور ہم انسانی سمگلروں کے ہاتھوں میں اپنی امیگریشن پالیسی نہیں دے سکتے کیمپ کے اندر پانی اور بجلی کی سہولت نہ ہونے کے باعث صورتحال انتہائی ناگفتبے ہے انسانی حقوق کی تنظیموں نے امداد پہنچانے کی اپیل کی ہے اور مقامی حقام ان لوگوں کو نکالنے کے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں فراز حشمی پی بی سی نیوز میانمار میں تشدد سے بھاگ کر منگلہ دیشن پناہ لینے والے لاکھوں روہنگیا مسلمانوں کی میانمار واپسی کے لیے ایک مہائدہ پر دستخت ہو گئے ہیں منگلہ دیشن میانمار کی حکومتوں کے درمیان ٹیپ آنے والے اس مہائدے کی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں لیکن میانمار کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ان کو جتنی جلد ممکن ہوا واپس لینے کو تیار ہے سعودی عرب کی خیادت میں یمن پر حملہ آور اتحاد میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی امرجنسی اپیل کے بعد وہ خوصی باغیوں کے زیر قبضہ بندرگاہ حدیدہ اور سنہ کے ہوای اڈے کے ذریعے امدادی ترسیل کے لیے تیار ہے سے چار کپ صحت پر خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہیں ایک جدیت تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ کافی پینے والوں میں جگر کے امراض کینسر کی کچھ قسموں اور فالچ کی وجہ سے موت کے خطشات کم ہوتے ہیں بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں آگے چل کر دیکھئے گا پاکستان میں زیتون کی کاشت کے منصوبے کیوں مسائل کا شکار ہیں اور سنگاپور میں دو ایسے ایشائی مصوروں کے فنپاروں کی نمائش جنہوں نے یورپ پر بھی اپنی دھاگ جمعی بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدید پاکستان خوردنی تیل پر ایک کسیر رقم خرچ کرتا ہے ماہرین اس مسئلے کا حل ایسے پھلوں اور فصلوں کی کاش بتاتے ہیں جن سے تیل نکالا جا سکے انہی میں ایک زیتون کا پھل ہے جو پاکستان میں ابھی نیا ہے لیکن کاشتکار اسے منافع بش قرار دے رہے ہیں حکومت نے بجٹ میں اس منصوبے کی ترویج کے لیے دو سو چالیس ملین روپے مختص کیے تھے لیکن متعلقہ وزارت کی مطابق انتظامی امور میں مسائل کے باوست تاحال اس پر مکمل طور پر کام شروع نہیں کیا جا سکا فرحہ جاوید کی رپورٹ محمد بشارت پنجاب کے شہر چکوال میں ایک مقامی کاشتکار کی زمین پر بطور نگران کام کرتے ہیں ان کے ذمہ زیتون کے ان باغات کی دیکھ پھال ہے پاکستان میں زیتون کے باغات کم ہی لگائے جاتے ہیں بارانی علاقوں میں کچھ سال پہلے تک ان کی کاشت ناممکن سمجھی جاتی تھی تاہم اب ماہرین نے پانی کی کمی کے مسئلے کا حل نکال لیا ہے ان علاقوں میں زیتون کے پودوں کو ڈرپ کے نظام کے ذریعے ضرورت کے مطابق پانی دیا جاتا ہے یہ بہت منافع بخش کام ہے سننے میں آیا تھا شروع شروع تھے کہ یہ جو اینج 6 سال کے بعد پھال دیتا ہے تو جب تیسرا سال شروع ہوا اس میں تو اس میں ایک پودے کی جو اوست ہے یہ مہرین جو بتاتے ہیں وہ بیس سے تیس کر گیا ابھی ہمارا تین سال کا پودہ تھا تو اس نے پانچ شے کلو ایک پودے نے پھال دیا زیتون کا پھل تیار ہونے کے بعد اس سے مختلف مصنوعات حاصل کی جاتی ہیں جن میں سب سے اہم خوردنی تیل ہے خوردنی تیل کے حصول کے لیے محمد بشارت اور ان جیسے دیگر کاشتکار بارانی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا رخ کرتے ہیں یہاں زیتون سے تیل نکالنے کے لیے ملک کا واحد یونٹ نصب کیا گیا ہے جہاں نہ صرف پھل کو دھویا جاتا ہے بلکہ اس سے تیل نکال کر تکتیر کے عمل سے بھی گزارا جاتا ہے اس انسٹیٹیوٹ کے ماہیدین کا کہنا ہے کہ کئی سالوں کی تحقیق کے بعد انہوں نے زیتون کی چند اقسام کو پاکستان میں کاشت کے لیے منتخب کیا ہے انیس سو کانوے سے اسے ریسرچ کر رہے ہیں ہم نے اس کو راولپنڈی چکوال سے لے کے چولستان تاکہ اس پہ بشمار تجربات کی ہیں ریسرچ کے تجربات کی ہیں اور اس کو ہم نے اس کی اڈپٹیبلیٹی ٹیسٹ کی ہے کہ کون کون سی قسمیں کس جگہ پہ جو ہے وہ اچھا پرفارم کر رہی ہیں ہم چار اقسام دے رہے ہیں اس وقت آر بی کیوں نہ ہے کورا نکی ہے گیملیک ہے پینڈیلوینی یہ چاروں اقسام دنیا بھی مانی جاتی ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان ہر سال پندرہ سو ٹن زیتون کا تیل درامت کر رہا ہے جس پر کم از کم تیس لاکھ ڈالر خرچ ہو رہے ہیں تاہم ملک میں ہی یہ پھل کاشت کرنے سے نہ صرف خوردنی تیل کی درامت پر انحصار ختم ہوگا بلکہ پاکستان یورپی ممالک کو یہ تیل برامت بھی کر سکے گا فرہد جاوید بی بی سی نیوز اسلام آباد آئیے دیکھتے ہیں صرف ہماری ویب سائٹ پر آپ کی دلچسپی کے ان خبروں میں ہیں تلاب میں پانی بھرے چاہے مشکے بھر بھر لائیں بلاخر فوج نے دھرنے پر خاموشی توڑ دی اور قرط الائین بلوش نے عمران خان کو گالی کیوں دی ان خبروں کو آپ بہت زیادہ پڑھ رکھے ہیں سنگاپور کے نیشنل آرٹ گیلری میں فنپاروں کی ایک نمائش میں انیسی صدی کے ایسے مصوروں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے جو دنیا کے دو مختلف لیکن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے حصوں سے تعلق رکھتے تھے اس نمائش کا نام روشنی کی صدی رکھا گیا ہے جس میں فرانس کے آرٹ میوزیوم میوزے ڈورسے سے کئی درجن پینٹنگز بھی لائی گئی ہیں اور ساتھی ایشیا کے دو انتہائی کامیاب مصوروں کے فنپارے بھی رکھے گئے ہیں تفصیل کے ساتھ مغربی سٹائل یورپی چہرے لیکن ایشیای ہاتھوں سے بنے ہوئے یہ فلپائن کے وان لونہ اور انڈونیشیا کے روڈن سالے کے وہ فنپارے ہیں جن کی سنگاپور کی نیشنل گیلری میں نمائش ہو رہی ہے دونوں نے یورپ سفر کرنے سے پہلے اپنے اپنے ملکوں میں تربیت حاصل کی یعنی انڈونیشیا اور فلپائن یہ پہلی مرتبہ تھا کہ کولونیوں سے تعلق رکھنے والے ایک آرٹس نے وہی مقام حاصل کیا جو یورپی مصوروں کو حاصل تھا اسپین اور فلپائن نامی ان پینٹنگز میں وان لونہ نے کلونیل تعلق کو یونانی اور رومن تھیم میں پیش کیا ہے جس میں اسپین مستقبل کے امکانات کی راہ دکھا رہا ہے انڈونیشیا کے روڈن سالے جانوروں کے مشرقی طریقہ شکار اور لینڈسکیپس کی پینٹنگز کی وجہ سے مشہور ہیں یہ دلفریب اور پروسرار مناظر مدداؤں کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں احساس اور تجربے کے اظہار پر زور دینے والے یا امپریشنسٹ یورپی مصور جن کے ایشیای ہمسروں نے یورپ میں کامیابی حاصل کی لیکن انہیں خود یورپ میں مشکلات پیش آئیں کلاود مونٹ نامی مصور کی اس پینٹنگ کو پیریس سیلون نے اٹھارہ سو انتر میں مسترد کر دیا تھا پاول پیرنٹ پیریس کے میوزے ڈورسے میوزیم کے کیوریٹر ہیں انہوں نے اس مشترکہ نمائش کے لیے ساٹھ پینٹنگز منگوانے میں مدد کی ہے ضروری نہیں کہ آپ کو کلاسیکی یورپی تہذیب کی بہت زیادہ معلومات ہوں آپ کو مذہبی دیومالائی یا تاریخی مضامین پر دسترس کی ضرورت نہیں ہے اس کا تعلق فطرت سے ہے اور شاید یہ سب ایشیای فلسفے کے کچھ حصوں سے جڑا ہوا ہے ان دو نمائشوں کا ایک ساتھ ہونا آرٹ کی دنیا میں ایک مرتبہ پھر مشرق اور مغرب کے ملاب کو ظاہر کرتا ہے آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلے گا آج سیربین کا بڑا موضوع کراچی نقل مکانی کر کے وہاں سکونت اختیار کرنے ملے بینگولی اور برمی رہائشی تھے ان لوگ کو پیتالیس سال بعد پاکستان کی شہریت نہ مل سکی لاکھوں کی تعداد میں ان برمی اور بینگولیوں کی اکثریت ماہیگیری سے واپستہ ہے اور بیشتر گھڑانی میں شپ بریکنگ کا کام بھی کرتے ہیں اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھوں سے ٹوئٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوئٹر ہینل ہے شفی نقی جامعی اس کے ساتھ ہی سیربین اقتدام کو پہنچا لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ بھی حاصل ہے آپ ہمارے ٹوئٹر ہینل ایڈ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ